سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارترل غازی چوتھا حصہ اپیسوڈ سکسٹی ارترل سرائے میں پہنچا تو ابلگا قاتون بھی اسی وقت اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی یہ کہاں سے آ رہے ہیں جناب بابر نے چونکر پوچھا ہم سب پتہ لگا لیں گے بابر ارترل نے مختصرا جواب دیا اب دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے آپ کہاں سے آ رہی ہیں ابلگا قاتون ارترل نے سوال کیا کیا ہمیں اس زمین پر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں جہاں ہم نے بسنا ہے ارترل صاحب کیا اب ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ابلگا قاتون کا لہجہ تلخ تھا آپ کے موزے الفاظ آگ کی طرح کیوں نکل رہے ہیں ارترل نے نرمی سے پوچھا میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے ابلگا قاتون بولی اور سرائے میں چلی گئی کچھ تو ہوا ہے بابر ارترل نے بابر کی طرف دیکھا جب ارترل سرائے کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو زنکوچ ابلگا قاتون کے گھوڑے کی لگا میں تھامے کھڑا تھا اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی لیکن جیسے ہی اس نے ارترل کو دیکھا وہ سانس لینا بھول گیا وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حیرت نہیں چھپا سکا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے ارترل نے اس پر توجہ نہ دی اور گھوڑے سے اتر آیا زنکوچ بھی اس کے پاس آ گیا خوش آمدید ارترل صاحب کیا ہوا زنکوچ تمہارا رنگ کیوں زرد پڑ گیا ہے ارترل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا کچھ نہیں جناب میں بلکل ٹھیک ہوں یہ سب موسم کی وجہ سے ہے زنکوچ سے جواب نہیں بن پڑا میں آپ کا گھوڑا باند دیتا ہوں زنکوچ گھوڑا لے کر اسطبل میں چلا گیا ٹومینکیس عمارت سے نکل کر ارترل کے پاس پہنچ گیا ارترل صاحب آپ کے کچھ مہمان آئے ہی یہ سن کر ارترل عمارت کے اندر چلا گیا ابلگا خاتون بھی اس کے ہمراہ تھی جب وہ سرائے کے دالان میں پہنچے تو امیر بہاودین اس کا منتظر تھا اس کے سامنے میز پر مختلف پکوان رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ بے قدری سے چکتے ہوئے زائے کر رہا تھا امیر بہاودین کو دیکھ کر ابلگا خاتون کے چہرے پر سکون کی لہر سی دوڑ گئی خوش آمدید امیر بہاودین ارترل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تعظیم پیش کی ابلگا خاتون نے بھی اس کی پیروی کی وہ زمینیں جو سلطان نے تمہیں دی ہیں تم نے انہیں اسی طرح زائے کر دیا جیسے میں نے اس کھانے کو ارترل امیر بہاودین نے حضب عادت اپنی بات کا آغاز گہرے تن سے کیا تھا پھر وہ ابلگا خاتون کی طرف متوجہ ہوا ابلگا خاتون مجھے آپ کے والد اور سپاہیوں کی موت کا بہت دکھ ہے آپ کے بابا میرے بہت قریبی دوست تھے وہ میرے لئے بھائی تھے سلطنت کے وفادار تھے ان جیسے بہت دور سردار کا جانا ہمارے لئے بہت دکھ کا مقام ہے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ آپ سے راضی ہو امیر ابلگا خاتون نے مختصرا کہا میں یہاں اس لئے آیا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کا حساب لوں آئیں تشریف رکھیں امیر بہاودین نے ابلگا خاتون کو کہا تو وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گئی جبکہ ارترل اپنی جگہ پر کھڑا رہا میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کا کن رائے گا نہیں جائے گا ابلگا خاتون نے ادب سے کہا آتاچ صاحب نے مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں جو بتایا کیا وہ صحیح ہے ارترل صاحب امیر بہاودین نے براہ راست ارترل سے سوال کیا سب سے پہلے تم اپنے سامنے پڑی نعمتوں کا احترام کرو گی اور پھر تم قبلوں کے سردار کے مقام کو عزت دو گی ارترل نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا جب تم دوسروں کو عزت دو گے تو کوئی تمہارے الفاظ کی قدر کرے گا ارترل صاحب اپنی اوقات میں رہیں امیر بہاودین نے نخوت سے کہا ہر کسی کو اپنی اوقات کا پتا ہونا چاہیے امیر بہاودین جب آپ کو اپنی اوقات کا پتا ہوگا اور آپ اپنے سامنے پڑی نعمتوں کی قدر کریں گے تو پھر ہم بات شروع کریں گے ارترل نے بار روب لہجے میں کہا تو امیر بہاودین حق کا بکہ رہ گیا ارترل صاحب میں بات لمبی نہیں کروں گا میں آپ سے آپ کے طریقے کے مطابق بات کروں گا آتات صاحب کہتے ہی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سزا سے بچانے کے لیے بھگا دیا ہی کیا یہ سچ ہے آپ اسے ہمارے پاس لائیں یا پھر آپ کو جلات کے پاس جانا پڑے گا میرے الفاظ یاد رکھیں امیر بہاودین کا دماغ اب ٹھکانے پر آ گیا تھا اسے اپنی بہت توہین محسوس ہوئی تھی انصاف کے لیے حساب دینے کا ذمہ سب سے پہلے میرے اوپر ہے آپ کو بھی میرے الفاظ یاد کر لینے چاہیے انصاف کا ترازو کبھی نہیں ٹوٹے گا ارترل نے کہا تو امیر بہاودین کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت نمدار ہوئی میں آپ کے بیٹے کو احتساب کے لیے قونیا لے جانے آیا ہوں اس نے انکشاف کر دیا قونیا؟ کیوں؟ امیر بہاودین؟ سوگوٹ کیوں نہیں؟ ارترل چونکا؟ یہ عدالت کے انصاف کا صحیح طریقہ ہے ارترل صاحب قریب کھڑے آتاش نے مداخلت کی چونکہ آپ اپنے بیٹے کو مجرم نہیں سمجھتے لہذا آپ قونیا میں عدالت لگانے سے نہیں روکیں گے آتاش کی بات سن کر ارترل نے ابلیگا خاتون کی طرف دیکھا تو وہ بھی مطمئن دکھائی دی اگر احتساب سوگوٹ میں لیا جائے تو تم درتے ہو کہ قاضی کا فیصلہ اگر مجھے پسند نہ آیا تو میں بغاوت کر دوں گا یا پھر میں اپنے بیٹے کو عدالت سے بھگا لے جاؤں گا ارترل نے امیر بہاودین سے کہا مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ارترل صاحب خاص طور پر تم سے تو بالکل نہیں امیر بہاودین نے جواب دیا وہ جگہ جہاں پر بے بنیاد الزامات لگائی گئی سوگوٹ ہے اگر عدالت قونیا میں لگائی گئی تو انصاف اور احتساب اندھیری کی نظر ہو جائیں گی سلطنت کے قبلوں کا سردار ہونے کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ سوگوٹ میں ہی حل کیا جائے تمہارا بیٹا ابھی تمہارے پاس نہیں ہے اور تم مجھ سے عدالت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو تم پہلے اپنے بیٹے کو ڈھونٹ کر میرے پاس لا ہو امیر بہاودین نے اس کی بات کاٹ دی میں اپنے بیٹے کو سوگوٹ لاکر عدالت کے حوالے کروں گا اور ساتھ گواہان کو بھی کیا آپ کے پاس کہنے کو کچھ اور ہے ارترل اپنی جگہ سے اٹھ گیا میں نے بتایا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو قونیا لے جاؤں گا کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی امیر بہاودین کا لہجہ سخت ہو گیا میں بھی اپنی بات پر ہوں کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی امیر بہاودین ارترل بھی ڈٹ گیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قبیلوں کا سردار جسے سلطان نے سلطنت کا مغربی حصہ سومپا اپنے بیٹے کو احتساب سے بھگا لے جائے گا بس بہت ہو گیا امیر بہاودین غصے سے اٹھا تم اپنی جگہ پر بنا امیر کی اجازت کے کیسے کھڑے ہو سکتے ہو نیچے بڑھ جاؤ امیر کا ایک محافظ ارترل کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے ارترل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دبایا ارترل نے اسے میز پر گرا کر گردن پر ہاتھ رکھ دیا اگلے ہی لمحے دونوں فریقوں کی سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں تلواریں اپنی نیاموں میں ڈالو امیر بہاودین نے سپاہیوں کو رکھ دیا ارترل نے بھی اس محافظ کو پرے دھکیل دیا ابلگا خاتون حیرت سے ارترل کی جرت دیکھ رہی تھی زدی پن ہمیشہ زدی پن یہ زدی پن اور نافرمانی تمہیں تمہارے انجام تک لے جائے گی ارترل امیر بہاودین نے کہا تو ابلگا خاتون نے بھی کچھ کہنے کی اجازت چاہی محترم امیر میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عدالت سوغوت میں لگے سب چونکر ابلگا خاتون کی طرف دیکھنے لگے خاتون یہ اب کیا کہہ رہی ہیں آتاچ آگے بڑھا گندوز کا احتساب اور اس کی سزا سوغوت میں ہونی چاہیے یہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ گندوز نے جو دکھ مجھے پہنچائے ارترل صاحب بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جب گندوز جلات کے پاس جا رہا ہوگا تو میں ارترل صاحب کو ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے دیکھنا چاہوں گی جو اپنی آنکھوں کے سامنے انصاف ہوتا دیکھیں گے اس لیے میری خواہش ہے کہ احتساب سوغوت میں ہونا چاہیے اگر ارترل صاحب عدالت اور گندوز پر بھروسہ کرتے ہیں تو انہیں کل تک بیٹے کو پیش کرنے کی محلت دینی چاہیے ابلگا خاتون نے امیر بہاودین سے درخواست کی کل اگر تم گندوز کو میرے پاس نہ لائے تو اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی امیر بہاودین نے حکم صادر کر دیا میرے الفاظ بھولنے کی کوشش مت کرنا ارترل جواباً ارترل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اجازت چاہی اور سرائے کی سیڑیاں چڑھتا اپنی کمرے میں چلا گیا عارف صاحب بھی اس کے ساتھ ہی تھے ارترل ان سے بھی مشاورت کرنا چاہتا تھا جناب یہ تو معلوم ہے کہ امیر بہاودین کس لیے آئی لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک ابلگا خاتون جلتی پر تیل کیوں ڈال رہی ہیں عارف صاحب نے کہا خاتون نے مجھے کہا تھا کہ اس نے میرے اوپر احتمال کر لیا ہے اور اب یہ اپنے مو سے آگ برسا رہی ہے ارترل نے کہا اس کام کے پیچھے کچاور ہے عارف صاحب اور میں یہ پتہ لگا لوں گا اسی وقت دروازہ کھلا اور عثمان بدحوازی کے عالم میں اندر داخل ہو گیا دمرل بھی اس کے ساتھ تھا عثمان تم کہاں تھے اور تمہارا بھائی کہاں ہے ارترل اسے دیکھ کر چونکا وہ ٹرنا پہاڑی کے اوپر گئے ہیں بابا میں کھانا لانے کے بہانے آپ کو بتانے آیا ہوں دمرل سپاہیوں کو بتاؤ کہ وہ فوراں اس راستے پر جائیں انہیں کہو کہ ٹرنا پہاڑی پر ہرج کے تلاشی لیں اگر انہیں گندوس کا پتہ چلے تو فوراں ہمیں اطلاع دیں ارترل نے دمرل کو بھیج دیا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں گئے عثمان تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا میں بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا بابا میرا خیال تھا کہ میں انہیں واپس لے آؤں گا لیکن جب وہ اپنی زد پر قائم رہے تو میں کھانا لینے کے بہانے واپس آ گیا عثمان نے بتایا اب قبیلے واپس جاؤ تمہاری دادی پریشان ہوں گی دوبارہ قبیلے سے نکلنے کی کوشش مت کرنا ارترل نے سختی سے ہدایت کی اس کے جاتے ہی نورگل بھی پہنچ گیا اس نے ساری کہانی تفصیل سے ارترل کو سنائی اور پھر صندوق کی چابی ہی نہیں تیوکلیس کی بیٹیوں سے حاصل ہونے والا حار بھی اسے پیش کر دیا جزاکاللہ بھائی ارترل چابی دیکھ کر مسکر آیا ہم دونوں کا شکریہ اب یہ صندوق اور راز محفوظ ہیں اللہ تم دونوں سے راضی ہو اس نے نورگل اور میرگن کو داد دی اب ہم اس صندوق کا کیا کریں گے جناب نورگل نے پوچھا جب وقت آئے گا تو صندوق کے مالک اسے لے جائیں گے میرے بھائی ارترل نے جواب دیا اسی دوران عارف صاحب نے ہار کا بغور جائزہ لیا اور بولے حضور مجھے اس ہار میں کچھ نہیں ملا اگر تیوکلیس اس ہار کو گورنر کے پاس لے جانا چاہتا تھا تو پھر گورنر ہی اس کا راز جان سکتا ہے یہ سن کر ارترل نے ہار نورگل کے حوالے کر دیا اس ہار کو لے کر گورنر یعنی اس کے پاس جاؤ نورگل کیا ہم گورنر پر اعتماد کر سکتے ہیں نورگل نے پوچھا حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈریگوس ہمارا مشترکہ دشمن ہے گورنر بازنتینی سرحد کے ساتھ ہے اور ہم سلجوکی سرحد کے ساتھ ہیں ہمارے دشمن مشترکہ ہیں وہ ہماری مدد کرے گا آپ صحیح کہتے ہیں جناب نورگل نے کہا اگر گورنر یعنیز ہار کے اندر چھپا راز نہ کھول سکا تو اسے کہنا کہ یہ مشکلات اس پر بھی آ سکتی ہیں اب تم ہار لے کر گورنر کے پاس چلے جاؤ جیسا آپ کا حکم نورگل نے ہار جیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اسی وقت میرگن بھی وہاں پہنچ گیا وہ آیوت کیا اور اس کی بہن کو قبیلے میں چھوڑ آیا تھا اب ارترل میرگن کی طرف متوجہ ہوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ تم زوغوت میں ہو میرگن تم یہی رہو اور ڈریگوس کے بارے میں معلومات حاصل کرو جیسا آپ کا حکم جناب اللہ آپ کا مددگار ہو میرگن حکم ملتے ہی واپس چلا گیا ارترل نے چابی اور صندوق عارف صاحب کے حوالے کر دیا تھا تا کہ وہ اس کی حفاظت کا بندوبست کر سکیں زنکوچ نے جب سے ارترل کو زندہ دیکھا تھا اسے اپنا مستقبل خطرے میں دکھائی دینے لگا تھا ارترل سرائے میں چلا گیا تو وہ اس شخص جویان سے ملنے کے لیے بازار کی طرف بڑھا جس نے ارترل کو گندوس کی تلاش میں غلط سمت بھیجا تھا جب وہ دکان میں پہنچا تو جویان اپنا سامان سمیٹ رہا تھا زنکوچ نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا آپ کا کیا حکم ہے جناب جویان نے مسکرا کر پوچھا ارترل جال سے نکل گیا ہے جویان زنکوچ نے بتایا اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈھونڈ لے مجھے سوگو چھوڑنا ہوگا جویان نے گھبرا کر کہا ارترل پہلے ہی پہنچ چکا ہے وہ ہر جگہ تمہیں تلاش کر رہی ہیں تم بھاگ نہیں سکوگی پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں جویان نے پوچھا صرف تمہاری موت زنکوچ آگے بڑھا اور تیز دھار خنجر اس کے سینے میں اتار دیا اب جویان زمین پر پڑھا آخری سانسیں لے رہا تھا اپنا کام نمٹا کر زنکوچ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بابر کو اسی سمت آتے دیکھ کر ٹھٹک گیا اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا یہ کہاں سے آ گیا وہ بڑھ بڑھ آیا اور دروازے کے اقب میں ہو گیا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور بابر اندر داخل ہو گیا زنکوچ دروازے کے پیچھے سمٹ گیا وہ تیزی سے آخری سانسیں لیتے جویان کی طرف بڑھا تمہیں کیا ہوا اور کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ بابر نے مرتے ہوئے جویان کو جھنجوڑا ڈریگو اس نے جویان نے نیم بے ہوشی میں کہا اسی پل زنکوچ آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر بابر کی کمر میں اتار دیا اسے زخمی کر کے زنکوچ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھا تو عبد الرحمن اور تینگود بھی اسی طرف آتے دکھائی دئیے شاید انہوں نے بابر کو یہاں آتے دیکھ لیا تھا زنکوچ نے دروازہ ایک مرتبہ پھر بند کر دیا اور دھوڑتا ہوا دھکان کے اقبی دروازے سے باہر چلا گیا عبد الرحمن اور تینگود نے دروازہ اندر سے بند دیکھا تو اسے توڑ کر دھکان میں داخل ہو گئے جیسے ہی ان کی نظر زخمی بابر پر پڑی وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے آپ پر کس نے حملہ کر دیا سالار بابر اقبی دروازے کی طرف جاؤ بابر نے اشارہ کیا تو تنگود اسی طرف دھوڑا جبکہ عبد الرحمن زخمی بابر کو سہارہ دے کر دروازے کی طرف بڑھا جب عبد الرحمن اسے سرائے میں لایا تو تنگود پہلے ہی وہاں موجود تھا کسی کو اس پر شک نہیں ہوا تھا عبد الرحمن بابر کو کمرے میں لے گیا اور اس کا زخم صاف کرنے لگا ہمدردی جتانے کے لیے زنکوچ بھی گرم پانی لے کر وہاں پہنچ گیا کس شیطان نے یہ کام کرنے کی جرت کی ہے سالار بابر زنکوچ نے افسوس کا اظہار کیا اگر اس میں چہرہ دکھانے کی جرت ہوتی تو یوں چھپ کر وار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی بابر نے غصے سے کہا جواب سن کر زنکوچ مطمئن ہو گیا کہ بابر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا اسے وقت اردرل بھی وہاں پہنچا عارف صاحب بھی اس کے ساتھ تھی انہیں بابر کے زخمی ہونے کی اطلاع مل گئی بابر کہ تم ٹھیک ہو میرے بھائی مجھے معاف کر دے میرے سردار اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا بابر نے نظریں جھکا دیں پرسکون ہو جاؤ بابر اردرل نے اسے تسلی دی عارف صاحب اس کے زخم کا معاینہ کر رہے تھے جبکہ زنکوچ قریب ہی برطن میں تازہ پانی انڈیل رہا تھا جناب اس کمبخت کا نام جویان تھا جس نے آپ کو غلط اطلاع دی میں نے اس کی دکان ڈھونڈ لی تھی جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا یعنی انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم اس کا پیچھا کریں گے لہٰذا اسے مار دیا گیا عارف صاحب نے کہا بابر میرے بھائی تم پرسکون ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سب کچھ بتاؤ اردرل نے بابر سے کہا جناب میں اس کمبخت کی دکان پر گیا جس نے ہمیں جال میں بھسایا تھا وہ زمین پر پڑا تھا لیکن ابھی مرا نہیں تھا میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تو اس نے جواب دیا ڈریگوس نے اس کے بعد ڈریگوس نے اقب سے آ کر میری کمر میں خنجر گھوم دیا بابر نے بتایا تو اردرل بھی سوچ میں پڑ گیا زنکوج کپڑا گیلا کر کے مجھے دو اور پھر باہر سے دوا لے آؤ عریف صاحب نے اسے آواز دی جو قریب ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا زنکوج نے کپڑا پانی میں بھگویا تو اردرل کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں کیا تم جویان کو جانتے ہو زنکوج اردرل نے پوچھا تو وہ رک گیا میں جانتا ہوں سردار پادری نے اسے کئی بار چرچ آنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ ایک بار بھی نہیں آیا اسے اپنے کیے کی سزا ملی ہے کیا یہاں کوئی اس کا جاننے والا ہے نہیں جناب وہ تاجر فرینک کی دھکان میں کام کرتا تھا بس میں یہی جانتا ہوں اب مجھے اجازت دیں میں دوا لے کر آتا ہوں زنکوج دروازے کی طرف بڑھ گیا جناب اس کمبخت نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ اسے ڈریگوز نے مارا ہی اسے جس نے مارا اسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا وہ ڈریگوز ہی تھا بابر نے بتایا ہم ڈریگوز ارترل بڑھ بڑھ آیا یہ سب سے زیادہ پورا سرار دشمن ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا عارف صاحب بولے ہم نے بے شمار دشمنوں سے لڑائی کی ہے لیکن اس جیسا چالا کبھی نہیں دیکھا جب عارف صاحب پٹی کر دیں تو قبیلے جا کر آرام کرنا بابر ارترل نے بابر سے کہا جناب مجھے بھی اپنے ساتھ اسے ڈھونڈنے دیں جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو بابر دشمن کی جگہ اب واضح ہے وہ سوغوت میں ہی چھپا ہوا ہے میں اسے اسی کے خون میں نہلاؤں گا ارترل نے بابر کے شانے پر تھپکی دی اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اس کے چہرے پر تشویش تھی گندوز تم کہاں ہو یہ سب کچھ تم اکیلے کیوں کر رہے ہو جب سے تم بھاگے ہو یہ مشکلات تب سے تمہارے ساتھ جڑ گئی ہیں وہ گہری سوش میں تھا بیٹے کی جان خطرے میں تھی اس بات میں ارترل کی بیچینی بڑھا دی تھی جلدی گندوز کی تلاش میں گئے سپاہی چند تیر اور ایک انگوٹھی لے کر اس کے پاس آ گئے یہ تیر انہیں اس مقام سے ملے تھی جہاں ایرین نے گندوز کو بچایا تھا ارترل تیروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ عارف صاحب بھی وہاں پہنچ گئے یہ تیر گورنر یانیز کے سپاہیوں کے ہی اور یہ انگوٹھی عمروالار قبیلے کی عارف صاحب نے کہا کیا تمہیں کچھ اور بھی ملا ہے ملک شاہ ارترل نے سپاہی سے پوچھا ہم نے ساری جگہ تلاشی لی صرف یہی چیزیں ملی ہیں یہ ایک جگہ پر تھی سپاہی ملک شاہ نے بتایا کیا گورنر یانیز کے سپاہی اور عمروالار قبیلے کے لوگ ایک ہی وقت میں گندوز کے پیچھے تھے عارف صاحب نے کہا تو ارترل سوچ میں پڑ گیا مجھے نہیں پتا کہ گورنر کے سپاہی ادھر کیا کر رہے تھے لیکن صاف ظاہر ہے کہ عمروالار سپاہی وہیں تھے اب پتہ لگ گیا ہے کہ وہ آج کہاں سے آ رہے تھے ارترل نے جواب دیا وہ اس کے پیچھے گئے تھے اس کا مطلب ہے انہوں نے گندوز کے نشانات ڈھونڈ لیا ہوں گی ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان کچھ ہوا ہوگا لیکن پھر گندوز کہاں گیا ممکن ہے انہوں نے گندوز کو پکڑ کر کہیں چھپا دیا ہو عارف صاحب نے نکتہ اٹھایا ہم پتہ لگا لیں گے کہ کیا ہوا ہے عارف صاحب ارترل نے عظم سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا وہاں سے وہ سیدھا ابلگا خاتون کے پاس پہنچ گیا لیکن محافظوں نے اسے کمرے سے باہر ہی روک لیا کیا ہے ارترل صاحب محافظ اسے دیکھ کر ہوشیار ہو گئے ابلگا خاتون کہاں ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں وہ اپنے کمرے میں ہیں لیکن کسی سے ملنا نہیں چاہتی یہ سن کر ارترل اندر جانے لگا تو محافظ نے زینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا ارترل نے اس مضاہمت پر محافظ کو اٹھا کر دیوار پر پٹھا دیا یہی انجام دوسرے کا بھی ہوا تھا تو یہ شور سن کر ابلگا خاتون باہر آ گئی یہاں کیا ہو رہا ہے ارترل صاحب یہ بات آپ ہی ہمیں بتائیں گی ابلگا خاتون ارترل کا لہجہ سخت تھا کمرے میں آ جائیں ارترل صاحب اس نے دروازہ کھول دیا تو ارترل اندر داخل ہو گیا گندوس کہا ہے اس نے براہرہ سوال کیا یہ اس نے براہرہ سوال کیا کیا یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ارترل صاحب ابلگا خاتون تنزیہ انداز میں مسکر آئی جب میرے سپاہی گندوس کی تلاش میں نکلے تھے تو انہیں یہ چیزیں ملی ارترل نے تیر اور انگوٹی اس کے سامنے پھینک دیئے انہیں دیکھ کر ابلگا خاتون کے چہرے کا رنگ بدل گیا تم صبح وہیں تھی ابلگا خاتون بولو تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے میں نے آپ کا بیٹا ڈھونڈا اور اسے پکڑ لیا میں نے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھی جیسے ہی میں اس کا سر تن سے جدا کرنے لگی ایریان خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی اس نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا اور اکھٹے بھاگ گئے حقیقت یہی ہے کہ آپ کا بیٹا آج میرے ہاتھوں سے بچ گیا لیکن کل میری تلوار اسے پکڑ لے گی کیا آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے ابلگا خاتون نے سب کچھ بتا دیا تم نے کہا تھا کہ تم انصاف چاہتی ہو اور مجھ پر بھروسہ کرو گی اور آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر عدالت کے حوالے کریں گے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ابلگا خاتون نے شکوہ ظاہر کیا اب مجھے بتاؤ تم نے میرے بیٹے کو کیسے ڈھونڈا ارترول نے پوچھا آپ نے اسے سوغوت میں چھپایا ہوا تھا میرے ایک سپاہی نے اسے دیکھ لیا اور مجھے خبر کر دی پھر جیسا کہ میں نے بتایا وہ بچ کر نکل گیا مگر آج عدالت کا دن ہے اپنا وعدہ یاد رکھیں اور اسے امیر بہاودین کے پاس لائیں ورنہ میں خود اسے ڈھونڈ کر انجام تک پہنچا دوں گی افسوس کہ میں اسی دن آپ کے سینے میں خنجر گھوم دے دی آپ نے میرے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا ہے آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کو گندوز کی جگہ کا علم ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے شرمیندہ مت کرنا لیکن آپ نے پھر مجھے دھوکا دیا اب کہنے کے لیے زبان کے پاس کچھ نہیں ہے اور دل برداشت سے باہر ہو گیا ہے ابلگا خاتون اپنا خنجر نکال کر اس کے سامنے کر دیا تھا مجھے مار دیں ارترل صاحب یا اپنے بیٹے کو عدالت کے حوالے کر دیں ورنہ میں خود اسے ڈھونڈ کر قتل کر دوں گی یہ میرا وعدہ ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے ابھی مار دیں ورنہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوگا وہ حلق کے بل چلائی اچھا تو اسی لیے آپ میرے ساتھ اس انداز میں بات کر رہی تھی آپ کو کسی نے ورغل آیا ہے ابلگا خاتون میں اس سازش کو بے نقاب کروں گا محتاط رہیں کہیں آپ اس سازش کا شکار نہ ہو جائیں ارترل نے ابلگا خاتون کو ہدایت کی اور پھر اس کا جواب سنے بغیر دروازے کی طرف چل پڑا